اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حکیم جا شاہید ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل پر امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بات کرنے والے ہیں امراض مردانہ کے حوالے سے جس میں دو تین امراض اکٹھے آ جاتے ہیں انہی کے حوالے سے آج کا نسخہ ہوگا میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آج جریان احتلام اور صورت انزال وغیرہ کا جو ایشو آ جاتا ہے اور آج کل مردوں میں یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے تو آج ہمارا نسخہ اسی حوالے سے ہوگا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نسخہ کے جو اجزاء ہیں بہت سمپل آسان ہیں اور خاص طور پر میں نے مدد نظر رکھا ان لوگوں کو جو مطلب پاکستان سے باہر ہیں اور ان کو وہاں پر بھی یہ چیزیں آسانی سے مل سکیں مینز کے انگلینڈ میں کینیڈا میں مطلب وہاں پر جڑی بوٹیاں ملتی ہیں لیکن بہت ایسی کم جڑی بوٹیاں ہیں جو وہاں مل سکتی ہیں تمام جڑی بوٹیاں جو ہماری استعمال میں ہوتی وہ وہاں نہیں ملتی لیکن مخصوص کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہاں پر آسانی سے میسر آ سکتی ہیں تو آج کا نسخہ اسی لئے میں نے ترتیب دیا کہ وہ لوگ جو ملک سے باہر ہیں ان کو بہت آسانی ہو اور وہ آسانی سے ان چیزوں کو لے کر استعمال کر سکیں تو جریان احتلام صورت انزال اس کے حوالے سے میری پہلے بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں جس میں اس کے اسباب علامات پر ہم نے بات کی ہے آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں بہت ساری ویڈیوز ہیں وہاں آپ جا کر یہ جان سکتے ہیں کہ یہ کیوں ہو جاتا ہے کیا وجہ ہے لیکن آج آپ کو ڈائریکٹلی نسخہ کی طرف لیے چلیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل ایکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور ہمارا دوسرا چینل لاہوری دوا خانہ اسے بھی ضرور سبسکرائب کریں لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا تو چلیے چلتے ہیں آج کے اپنے نسخہ کی طرف جی ناظرین تو آج چکے ہم اپنے آج کے نسخہ کی طرف تو ہمیں صرف دو چیزوں کی ضرورت ہوگی اگر ہم بات کر لیں کہ ہمیں کیا چیزیں چاہیے ہوں گی نمبر ایک پہ ہم بات کریں گے موسلی سفید انڈیا والی اور نمبر دو پہ جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے مغز بادام اب یہاں آپ کو جو وزن کی اگر بات کر لیں اور مغز بادام ہمیں چاہیے ہوں گے سو گرام اور مغز بادام جو ہے اس کا چھلکا لازمی دور کرنا ہے مطلب جو اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے اسے آپ لوگوں نے اتار لینا ہے پھر جو ہے اس کو موسلی سفید کے ساتھ آپ نے گرائن کر لینا ہے اب کبھی بھی ان دونوں چیزوں کو اکٹھا پیسنے کی کوشش نہیں کرنی کیونکہ یہ کوئی بھی نہیں پیس پائے گی آپ نے موسلی کا الگ سے پاورڈر کرنا ہے اور بادام کو آپ لوگوں نے الگ سے پیسنا ہے گرام کے قریب جو ہے صفوف تیار ہو جائے گا اب آپ نے صرف اس کو دن میں ایک وقت استعمال کرنا ہے صبح خالی پیٹ ایک چمت چائے والا نیم گرم دودھ کے ساتھ ایک دور پھر سن لیجئے ایک چمت چائے والا صبح خالی پیٹ نیم گرم دودھ کے ساتھ تقریباً ایک گلاس دودھ کا ہونا ضروری ہے اور آپ نے اس کو ایک منت ہی یوز کرنا ہے ایک منت اس کی مدد ہے پرہیس کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو بڑے بڑے جو نسخہ جات ریزلٹ نہیں دے پائے وہ یہ چھوٹا سا نسخہ آپ کو بہترین ریزلٹ دے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اسے استعمال کریں گے اور جیسے آپ کو فائدہ ہونے لگے گا تو آپ لوگ مجھے بھی اپنی خصوصی دعوں میں ضرور یاد رکھیں گے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولئے گا شیئر کرنا نہ بھولئے گا آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی آسان ہو سکتی ہے تو آج کے لئے اتنی تھا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں حکیم جا شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ